موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی ارشد حسین سید آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ناظرین انشاءاللہ آج ہم تین موضوعات پر بات کریں گے عقیدہ آخرت اور طب نبوی عقیدے میں آج ہم بات کریں گے اسما و صفات کے تعلق سے شرک پچھلے عقیدے کے موضوع میں ہم نے دیکھا کہ علوہیت اور ربوبیت میں کس طرح شرک ہوتا ہے آج ہم دیکھیں گے اسما و صفات میں کس طرح کے شرک ہو سکتے ہیں اسما و صفات یعنی اللہ رب العالمین کی صفات اللہ رب العالمین کے نام جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے وہ کسی اور میں نمائع کر کے اس کی عبادت کرنا مثال کے طور پر کسی جانور کی شکل و صورت میں اللہ رب العالمین کا تصور کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ مختلف قسم کے جانوروں کی شکل بنا کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں جیسے بعض لوگ اللو کی شکل بنا کر کے عبادت کرتے ہیں بعض لوگ کسی اور جانور کی شکل بنا کر کے عبادت کرتے ہیں نہیں اللہ رب العالمین کی صفات یقیناً ہے لیکن وہ کس طرح ہے وہ کیسے ہے کوئی نہیں جانتا یہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے جیسے اس کی شان ہے جیسے اس کے لائق ہے اس کی صفات اس کی اسمہ ویسے ہیں لہذا اس کے نام اس کی صفات کسی کو دے کر کے اس کی عبادت کرنا یہ اسمہ و صفات میں شرک ہے یقیناً اس سے بچنا چاہیے یہ حرام ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھنے والی چیز ہے لہذا اس بات کو سمجھئے کہ اسمہ و صفات میں کسی بھی طرح کا شرک ہو سکتا ہے لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے ناظرین چلیے چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے آخرت آخرت میں آج ہم تھوڑا ہٹ کر کے بات کریں گے پچھلی بار ہم نے آخرت میں قبر کے تعلق سے دیکھا تھا قبر آگے بھی آئے گا اس سے پہلے قیامت کے دن جب ہم لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کو پتا ہے جب قیامت کے دن لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا لوگ ننگے پیر ننگے بدن ہوں گے ہاں جسم پر کپڑا نہیں ہوگا میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت کی ہولنا کی کتنی خطرناک ہوگی قیامت کا وہ منظر کتنا خطرناک ہوگا قیامت کی وہ مسئبت کتنی خطرناک ہوگی حضرت عائشہ کی روایت ہے حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کی دن قبروں سے اٹھائے جائیں گے وہ ننگے پیر ننگے بدن ہوں گے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں گے اللہ کے نبی نے کہا ہاں مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہوگی حضرت عائشہ کہتی ہے پھر میں نے پوچھا کہ کیا لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ مصیبت اس سے زیادہ سخت ہوگی کہ لوگ مصیبت کی وجہ سے ان کو کوئی ہوش ہی نہیں ہوگا بس ان کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی اپنی مصیبت کی پڑی ہوگی لہذا لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے وہ اپنے آپ میں ہوں گے سوچئے کتنا بیانک منظر ہوگا کتنا خطرناک منظر ہوگا کہ انسان کو خود کا ہوش نہیں ہوگا لہذا میرے بھائیوں آخرت کی تیاری کرو اللہ رب العالم نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى کہ سب سے بہترین توشہ یہ تقویے کا توشہ ہے آخرت کے لئے تقویے کا توشہ اختیار کی ناظرین چلیے چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے طب نبوی طب نبوی میں آج میں بات کروں گا مہندی کے ذریعے سے علاج کے بارے میں ہاں ناظرین مہندی آج ہمارے یہاں مہندی ہم صرف استعمال کرتے ہیں بالوں میں لگانے کے لئے یا عورتیں اپنے ہاتھوں پر لگانے کے لئے استعمال کرتی ہیں مرد بھی بعض لگاتے ہیں نہیں لگانا چاہیے ناظرین مہندی سے علاج بھی ہو سکتا ہے ایک حدیث جو سنن ترمیزی کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہو ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار چاکو یا کانٹیں وغیرہ کا زخم لگتا تو آپ اس پر ضرور بھی ضرور مہندی رکھنے کا حکم دیتے ہاں کانٹے زخم اگر ہو تو مہندی رکھی جا سکتی ہے یہ ایک علاج ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے اس کے اندر وہ تاثیر ہے جو ہمارے زخموں کو بھر سکتی ہے جو ہمارے کٹے ہوئے حصوں کو درست کر سکتی ہے لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علاج یاد رکھئے مہندی صرف ہاتھ یا سر پر لگانے کے لئے نہیں ہے مہندی ہم اس کے ذریعے سے علاج بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا ناظرین انہی چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آپ سے رخصت ہوتا ہو انشاءاللہ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی باتیں کچھ نئی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں